دانش بھائی گود میں بچہ ہوتا ہے بچے کا نام لے کے بولتے ہیں آپ کا بہت بڑا فین ہے بڑا ہو کہ آپ کا فین بنے میں بہت ہینسوم لگ رہے ہیں بلکل میں آپ کو بتاؤں گا آپ کیا لگ رہے ہیں آف کیمرہ بات کیے اس پر آخر میں بتاؤں گا دوسرے آپ پہ موجود پاکستان کے ممتاز آل راؤنڈر آدمی حسین اماد وسیم کیسے اماد؟ السلام علیکم اللہ کا شکر آپ کے ناہے ماشدہ باپس آپ فارمرل ہوتے چلے جا رہے ہیں آپ کو دیکھ کے ہماری آپ کو پتا ہے ایک ہی ہوتل میں ہم رہتے ہیں راز مت کھولیں راز مت کھولیں سوشل میڈیا پہ ہم سوشل ہو جائیں گے ان دونوں کے بیچ میں موجود ہیں پاکستان کی ممتاز سنگھ انڈر نائنٹین پلیئر بن کے آئیں یہ پینیپل شیک میرے ساتھ موجود ہیں نتاشا بیک کیسی ہے نتاشا؟ یہ پینیپل شیک والا سین ہے چاہتا میں ٹھیک ہوں آپ کیسے ہیں؟ میں بھی ٹھیک ہوں تبھی شو کر رہا ہوں سنگر تو ہی ہی آپ نے ان کو دیکھا ہوگا بلکہ ہم نے کیا نیو یورکرز نہیں دیکھا ہے ٹائم سکوئر پر ماشاءاللہ سے بہت بڑی تصویر لگی نتاشا کی لیکن انڈر نائنٹین میں ٹھیکٹ بھی کھے لیا مہین بھائی نتاشا نے اور سپن کراتی تھی اور تیسرا کراتی نہیں ڈائریک دوسرا نہیں کراتی نہیں نتاشا کیا سٹوری ہے ٹھیکٹ کی کتنے عرصے کھیلا کیسے کھیلا اور کیوں پھر بہار ہو گئی اب تو مجھے خواب سا لگتا ہے کیونکہ بہت سال ہو گئے اس بات کو باقی ون آئی سٹارٹڈ آف کرکٹ تو لوگوں کو کافی ایسا لگتا ہوگا کہ میں کرکٹ انتوزیاس شاید بہت تھی اس لئے کرکٹ میں چلی گئی لیکن میں بہت سارے سپورٹس کھیل رہی تھی تو اسی دوران جو ہے کیونکہ لڑکیوں کی ٹیم ٹرائلز ہوتے تھے بن رہی تھی ایک پلیئر جو آج بھی کھیل رہی ہے ماشاءاللہ سے ٹیم میں کائنات امتیاز تو وہ اور میں جب بچے تھے تو ان کی جو مدر تھی جو ابھی ایمپائر بنی ہے سالیما امتیاز بہت اچھی سٹوری ہے یہ ماں بیٹی کی آج کل چل رہی ہے تو شی واس دہ وان ہو ایک چلی ٹوکس اور ہمیں گراؤنڈ میں لے کر گئی تھی اس ٹائم پہ پاکستان لڑکیوں کی ٹیم لڑکیاں تو تھی ہیں لیکن سری لانکا اور انڈیا کی ٹیم آئی بھی تھی اور ہمیں بالپکنگ کے لئے لے کر گئے تھے کہ پر دیکھو چہری پکنگ کے لئے تو میں نے سنائے لوگ لے کر گئے تھے سٹوربری پکنگ بھی ہوتی ہے باہر ملکوں میں مگر یہ جو بالپکنگ ہے یہ بہت کمال چیز ہے تو باؤنڈری کے بس باہر بیٹھ کے ہم میش دیکھ رہو تھے تو چھوٹے سے ہوتے تو ہم پھر بال دیتے تھے ان کے جب باہر آتی تھی شکر کریں اسے بابر اور رزوان نہیں کھیل رہے تھے مرنہ وہ کام میں بھی فارق بیٹھی رہتی ہے اگزاکٹی اوکے گیرہ جو نہیں بہتری نام نہیں جو تیسرے کی بات کی ہے خودرت کا نظام ہے دوسرے کے بات تیسرے ہی آتا ہے تیسرے ہی آتا ہے کافی خودرتی بات کی ملک بہتی ہے تو بس observation اس ٹائم پہ میں نے کی اور پھر ٹرائلز پہ مطلب حصہ لیا انڈر سیونٹین میں بھی نام آ گیا انڈر نائنٹین میں بھی فارٹ بن گئے تو بس اس طرح ہوتے ہوتے کہ اس طرح زندگی میں کرکٹ ایک اہم چیز بن گئی تھی اور ابھی میں ان کو بھی بتا رہی تھی میک اپ روم میں کہ جب میں نے کرکٹ چھوڑا تھا تو اس کے بعد میں بہت شدید ڈپریس ہو گئی تھی کیونکہ لائف کا ایک بہت اچھا حصہ تھا وہ میرے پھر میوزک نے میرا ساتھ دیا واہ میوزک نام مہین بھائی نتاشا کی تو سٹوری کافی انسپائرنگ گیا آپ نے کیسے سٹارٹ کی سنگنگ نہیں کیا کیا سٹارٹ کرکٹ کرکٹ اچھا میں نے کہا شاید سنگنگ یہ بات ہماری نہیں ہوگا ہی گھنی کرکٹ کیسے سٹارٹ کی گلی مہین سے نہیں سچی بات ہے کرکٹ کا مجھے بچپن سے شوق تھا اس ویے ایسے کہ ایک تو بڑے بائی کھیلتے تھے سارے کزنز کھیلتے تھے ہمارے کرکٹ تو ایک فیملی کے اندر تھا سارے ویکنڈ پر جمع ہوکے کرکٹ کھیلتے تھے وہ شوق آسطہ آسطہ بڑھتا گیا ندیم جو میرے بڑے خود تیسٹ کرکٹ بلکل وہ بہت زیادہ آگے بڑے اس کرکٹ کے اندر فس کلاس بھی مجھ سے پہلے تو انسپیریشن بھی آپ کے لئے وہ انسپیریشن گھر میں کرکٹ بات ہونا کھیلنا ساتھ کلب میں کھیلنا یہ نو تو پھر اس طرح کرکٹ ہوئی ویکٹ کیپنگ کا ایک ہے وہ بلکل اتفاق کی بات ہے سکول کا ویکٹ کیپر نہیں آیا تھا تو تیچر نے مجھے مجھے بلا ویکٹ کیپنگ کرے تین آؤٹ کیے دو کیچ اسٹرم پکڑا تو اس دن سے شوق پیدا ہو گیا ویکٹ کیپنگ کا ممار آپ کا کیا تھا بھائی کیا محول تھا سیم سٹریٹ کرکٹ جسرم کھیلے نہیں سٹریٹ کرکٹ جسرم کھیلتے ہیں اور اس طرح کلب میں جا کے کھیلنا شروع کی انڈر نائیٹین کے ترائز ہوئے سٹریٹ کرکٹ ہوتی ہے جی بہت زیادہ وہاں پہ بھی کھیلنے لگے برگر بوئیز بھی بہت زیادہ بہت زیادہ تو بس اسی سے آگے بڑھتے گئے بڑھتے گئے اور فرسٹ کلاس وغیرہ اس طرح کے لئے میں ایک ہم کرتے ہیں گیسٹ آتے ہیں ہمارے ساتھ انگزار ٹریویا کھیلتے ہیں نہیں لیں تو بہتے ہیں بہتے ہیں کیا ہوتا ہے بہتے ہیں کوئی سمیتے ہیں ہتے ہیں بہتے ہیں اس پنیج کے سونے جواملے یہ O Go 꿈 شروعہ کیا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے شروعہ مجھے ہمجھے مطلب کیا آپ نی thi pulling iversity نی ہمارے میں مساعدہ ہے ایک تیمہ پر میں یہ سے بھی یاد تھا میں سب بھول گئی ہو ہاں بھائی اب بھائی شارٹ رہن ہے یہ کہتے ہیں اور ہمارے میں اس طرح کی جوابی ہوتا ہے بیٹا رکھو مجھے فارم میں آنے دو یہ ہوتا ہے کسی امپیر کے ہاتھ چھوٹے ہو تو وہ یوں یوں کر لیتا ہے اور لانگ رن میں لانگ رن کچھ نہیں ہوتا اچھا اگل آسا بات میں کچھ شوٹس کا نام لوں گا آپ نے بتانا ہے یہ کس کی ایجاد تھی کچھ ایسے شوٹس ہیں بڑے سگنیچر شوٹس ہوتے ہیں کسی پہلی بار کھیلے ہوتے ہیں اگر مشکل لگتے ہیں ہیلیکپٹر شوٹو بھی تھی کس کی ایجاد تھی پاکستان میں فیشت دونی دل سکوپ قیلوا کسی جار heavenly بہت اچھا ہے یہ نہیں بتا نہیں تلک کرتنے دلشان بہت اچھے سری لنکان پلیئر تھے دنیاوی کرکٹ میں سوریا کمار یادف سے پہلے کونسا پلیئر تھا جو 360 ڈگری کلاتا تھا دنیاوی کرکٹ کیا ہوتی ہے یہ کیا سوال ہے دنیاوی کرکٹ میں کونسا وہ پلیئر تھا جو 360 کلاتا تھا سوریا کمار یادف انڈیا کے پلیئر ہیں ان کو کہتے ہیں مستر 360 اس سے پہلے بھی ایک پلیئر تھا ساوہد آفرکان ساوہد آفرکان موین بھائی مجھے کیا ابیٹی ویلیوز ابیٹی ویلیوز اچھا 360 سے مجھے یاد آیا موین بھائی جو تھے نا وہ بھی 360 ڈگری پلیئر تھا ادھر ادھر کہیں بھی کہیں بھی ایپسلوٹی صحیح ہے تو ایک clip دیکھتے ہیں موین بھائی کی 360 ڈگری دیکھتے ہیں اس بھائی کے 80 سلیپ ہوئی لیکن چوکا چوکا نہیں تھا چکا تھا کہ دنیڈان میں یہ بہائی پیارل تفی کو ماری تھی بہائی پہلے اوڑ میں اچھے بہالر تھے اوہوڑ بھی موین بھائی میں ایسا مشہور تھا مہنگا اوڑ بھی اس بچے نہیں کر رہا جو چورہ پندرہ تو فائیڈے کر رہا دی شروع میں اچھا یہ تو ہو گیا اچھا ابی ریویٹس کو گولڈن ڈکنے والا اپشن ہے بیٹھلی محمد آسف اوہو پلیئر جو اس سال ورلڈ کپ میں سیلیکٹ نہیں ہوا اس کے لئے بڑی دعائیں ہوتی ہیں اس کے لئے بڑی دعائیں ہوتی ہیں ہاں ہر وقت ہمارے ساتھ ہیں ہر وقت ہمارے ساتھ ہیں ہر وقت ہمارے ساتھ ہیں انشاءاللہ کس کے لئے ہو سکتی ہے بھائی ایک لڑکا ہے برابر بیٹھا آپ کے امہت رسل آخری سوا وہ کون سا سانگ یا کلام ہے جو بانوے میں پاکستانی ٹیم کا تیم سانگ بن گیا تھا وہ کون سا سوام گیا آج کل بھی خان ساب کے جلسے میں چلتا ہے اے جزبہ جنو وہ بانوے میں آیا نہیں تھا وہ بانوے میں آیا نہیں تھا وہ بانوے کی باتیں ہاں 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 اب یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں میں آپ سے کہاں یہ سوال اگلا سوال ساتھوہ سوال ہے 5,6,7 تو اچھا مہین بھائی اب ایسا ہے کہ پانکسو کی دول کا تاریخی لماری کی گیم جس کی گونچ کونے کونے میں دنیا میں آپ کے ساتھ آج کھیلیں گی ایسا ہے نتاشا لیکن مجھے ایک شکایت ہے چھوڑیں مجھ سے مت کریں کرنے تو دیں میرا نام ٹھیک ہے نتاشا ہے اگر آئیشہ ہوتا تو پرچہ آؤٹ ہو جاتا خاظرین حضرات یہ جو اسکیمیں بنائی جاری ہیں میرے خلاف آپ دیکھ رہے ہیں تنگ کیا جا رہا ہے مجھے یہ دیکھیں اب آپ کہاں کہاں پہنچ رہے ہیں کہاں تک آواز پہنچی ہے یہ گونچ کہاں تک پہنچی ہے آپ کترے فیمس ہوگئے ہیں پانسو کی دور کی طرف بڑھوں گا پہلا سوال پانسو کی دور کا کتنے فیصد مرد کتنے فیصد مردوں کا ماننا ہے کہ پہلی ملاقات پہ بل آدھا آدھا ہونا چاہیے پہلی ملاقات مدب خواتین سے اگر پہلی ملاقات پہ ہیں تو بل آدھا آدھا ہونا چاہیے ٹھیک ہے مہین بھائی آپ سے پہلے میں اماد وسیم سے پوچھوں گا نئے دور دور کا لڑکا اماد وسیم یہ ہائے ہونے چاہیے پچھ آؤٹو ہوا یہ ہاں 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 مہین ہاں 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 کو آپ نے کہا 30% عماد نے کہا 60% نتاشا نے کہا 70% دیکھتے ہیں عوام کی رائے کیا بھائی چلو آگے پیچھے کرو عوام کو 63% عوام کا کہنا ہے کہ بہت میر تھے اس وجہ سے میں شخصا ہوا اگلی سوال جیتاں کون یہ بتائیں پہلے یہ جیتے ہیں نا ایمان 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 ٹھیک ہے 97 اسکول لیا ہے عماد اگلا سوال کتنے فیصد لوگوں کو کسی غیر مناسب صورتحال میں ہسی آ جاتی ہے کتنے فیصد لوگوں کی کسی غیر مناسب صورتحال میں ہسی نکل جاتی ہے عماد وسین جیسے آپ کی ابھی ہسی نکل جاتی ہے یہ بھی ہائی ہوگا یہ ہائی ہوگا 55% میں جانا چاہتا ہوں 55% 50 کرلیں چلیں 50 کرلیں سارے مصیب پوچھنے پہلے آپ میں جان پوچھ کے 50% پر لوگ کیجئے عماد کو مہین بھائی سوچ رہا ہوں میں کچھ میں لیٹ آئی ہوں آج 60% اچھا ٹھیک اچھا ٹھیک لا آپ کے غیر مناسب حالات میں ہسی شوٹی ہے کبھی؟ پہلے ہوتا تھا اب نہیں اب کس بات پر غم ہے تمہیں نتاشا؟ پتہ نہیں اب مفت نے سیریوس کرتا پہلے تو ہر بات پر آجاتی تھی ہسی اب کسی بات پر ابھی تو بتایا آپ کو کیا غم ہے کہ میرا نام نتاشا ہے پھر وہ کانٹروگرسی اس کے لئے ہوتا ہے کانٹروگرسی اس کے لئے ہوتا ہے کانٹروگرسی اس کے لئے ہوتا ہے اس کے لئے اوام کی رائے لینا چاہوں گا میں فضول باتے میں ٹائم زائے نہیں کروں گا میں ایک وہ ہوں اچھا اور انبائس دیکھاؤں بھائی چوالیس پرسینٹ دیکھا مجھ بھی سسٹی کر رہے تھے آپ جیتے مجھے میں نہیں سبھی قریب ہیں ہاں مہین بھائی نائنٹ مہین بھائی کم بیک مارا کتنے فیشت لوگوں کو کا ماننا ہے کہ وہ دو دن تک بھوکے رہ سکتے ہیں کتنے لوگوں کو ماننا ہے کہ دو دن تک بھوکے نتاشا سے پہلے پوچھوں آپ تو نہیں رہ سکتے ہیں ہاں مطلب psychologically ہو جائے تو پھر نہیں رہ سکتا بندہ 50% 50% لوگ دو دن تک دعوی کرنے والے یہ نہیں کہ رہ سکتے ہیں کتے فیصد لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ دو دن تک بھوکے رہ سکتے ہیں ہاں 30 30% 30% 30% پہ لوگ نتاشا کو مہین بھائی کے پاس پہلے پاس 25% 25% لوگ دو دن تک بھوکے رہنے کا دعوی کرتے ہیں کریں مہین بھائی 30% 25% 25% 30% 30% 30% 30% پہ لوگ بولیاں 30% پہ لوگ مہین بھائی بھائی مہین بھائی مہین بھائی تیس پرشنٹ میں نتاشا بیک اور اماد واسیم بھی نتاشا کے ساتھ ساتھ تیس پرشنٹ پر اٹھ کے رہے دیکھتے ہیں عوام کی کیا رائے ہیں نتاشا یہ ہی تو نہیں کر سکتے ہیں اب بہل لیڈ ہو چکا ہے مہین بھائی سب تباہ ہو چکا ہے دکھو بھی دکھو دکھو بھی عوام کیس ہے اکتیس پرشنٹ very well played نتاشا very very well played اماد واسیم مہین بھائی آپ دیکھ رہے ہو تنہا چھوڑنے لگے میں دیکھ بھی رہا ہوں اور میں نے سنا بھی ہے کچھ میں بات میں پوچھوں گا آپ اگلے سوال کریں میں بات کروں گا اگلے سوال میں ساتھ clear ہو جائے گا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی اگلا ساکھ میں پہلے سے بتا دوں ہی والا میں جیتوں گا آپ میری آنکھوں میں آنکھیں دال کے دیکھو بس کتنے فیصد لوگ سمجھتے ہیں کہ کالی بلی راستہ کاٹے تو کچھ برا ہوگا نتاشا بیک کی طرف شمائے محفل ہے کبھی آپ نے کالی بلی کا راستہ کاٹا میں نے اچھا I don't believe in this کالی بلی کا راستہ کاٹنے پہ اگر کالی بلی کا بلی ہو اس بات پہ خطرہ ہو جائے گا اگر وہ بلیف کرتی ہو تو پھر تو پورا ہوگا بلکل بیلکل ویسے کرنے پر ہوتا ہے یقین اگر کسی چیز سے بھی کر لو تو وہ چیز ہو ہی جائے اگر یقین کر لو آپ جا رہے ہو آپ والکب کھیل لو یقین کر لو تو تو I think یہاں پہ اسی فیصد تو بہت چھوڑا بہت چھوڑا کبھی ہی تی پرسنٹی جائیے آپ کی کلاس میں آئیے کیوں نہیں آئیے الحمدللہ میں اسی پہ لک کروں گا اسی پہ لک کروں گا اسی پہ لک کروں گا اسی پہ اماد واسیم کالی بلی اور راستہ بہت اچھی فیلم تھی سائل لوتی 50 پرسنٹ پہ جانا چاہوں گا 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 آپ بھی 50 پرسنٹ نہیں میں نے تو 80 پرسنٹ پہ جانا چاہوں گا اسی پرسنٹ اماد آپ کو کچھ بدلنے نہیں نہیں اس بارنی بتلنے مہین میں نے 50 پرسنٹ پہ جدا میں بتا رہا ہوں ٹھیک ہے میں آپ دوبارہ نہیں بولوں گا آپ رزل دیکھیں گی خواتین حضرات اوپر نیچے کیجے گا اوپر نیچے ہو رہے دیکھتے ہیں رزل بہت گھراریو میں بہت دک دک کر رہا ہوں میں میرے اوپر جوہ دو آنسر میں نے بس ایسی دیئے کہ اس میں شور نہیں تھا میں نے حقیقتا سوچ کے بیٹھا مطلب میں نے کہا اس کا 50% دوں گا میں جواب بہت اچھا کہتا ہے بہت اچھا آپ نے جو نہیں اس نے کہا میں پہلے سے بیک فوڈ پر چلا گیا میں نے کہا میں بولوں کہ نہیں بولے لیکن پھر جو زین میں تھا میں نے وہ بولتی میں اگریڈ آپ نے 80% بولا بہت ہی دور خود آپ درتی نہیں ہیں باقی سب کو آپ نے بلی سے درا دی نہیں میں نے لوگوں کو بولتے سنا ہے میں نے بولا ہر کو یہ ہی مانتا ہے اچھا کالی بلی کو شاید پتا ہے کہ اس سے لوگ درتے ہیں آپ نے دیکھے کالی بلی ہمیشہ ایٹیٹیوٹ میں ہوتی ہے آپ کو کالی بلی کو پیار کرتے ہیں ہمیشہ یوں کھڑی ہوتی ہے وہ درتی بھی نہیں آپ سے آپ شک کرے ہیں اگلی بلی چلے ہی جاتی ہے وہ کھڑی جاتی ہے اگلا سوال کتنے فیصد مرد مردوں کا سوال کتنے فیصد مرد اپنی بیوی کے میں کے جانے سے خوش ہوتے ہیں کتنے فیصد لوگ مرد اپنی بیگم کے مائے کے جانے سے خوش ہوتے ہیں جو دل میں خوش ہوتے ہیں یا ظاہری ظاہری تو خوش ہونے کے کسی میں محمد نہیں یہ دل کی بات ہے جیوکائنگ پروگرام میں آپس کی بات یہ آپس کی بات ہے میرے لئے مشکل سوال ہے مونی بھائی کہہ رہا ہوں آپس کی بات سے یاد آگا ہے مونی بھائی بتائیے مشکل سوال ہے آپ مجھے ایشاروں میں بتا دو کہ میں تو خوش نہیں ہوتا مگر مجھے لگتا ہے نہیں میری اصل میں سالیاں ہیں میری ایسی سوسرال نہیں ہیں ایک جگہ نہیں سوسرال ایک جگہ نہیں جگہ جگہ ہے تو پیسٹ پرسنٹ پیسٹ پرسنٹ آپ کو لگتا ہے آپ اس میں شامل ہیں میری تو سوسرال ہی نہیں ہیں تو جاتی نہیں بھائی یہ شکایت ہے آپ نے غم سے کہا میں سوسرال نہیں ہے بھائی اماد وسیل آپ کی تو بیگم باہر ہی رہتی ہے جی آپ تو ٹوٹل خوش چلے چل دیں الہمبی بھائی مجبوری بھی ہوتی ہے کچھ ایسے بھی ہوتا ہے ابھی تو جلدی شادی ہے ابھی تو کچھ نہیں ہے بھائی لڑنے سے دعائیں کروانے دو دن تک تین دن تک خوشی ہوتی ہے پر اس کے بعد بیگم یاد آنے لگتی ہے بیگم بھی اور بچے بھی بچے بھی بہت یاد آنے لگتی ہے پرسنٹیج میں دے دو 70% آپ کو لگتا ہے کہ بیگم مرد خوش ہوتے ہیں نتاشا بیگم آپ کا تو یہ ایکسپرینس نہیں ہے مگر آپ نے سنا ہوگا سنا بہت ہے اس کے ساپ سے 65% مہین بھائی چیٹنگ کر رہی ہے مہین بھائی مجھے نہیں پتا تھا یہ 65% چلے گا کیا کرنا چاہتے ہو 60% میری آنکھوں کو دیکھو 60% نتاشا 60% پہ کرو بھائی 60% پہ کرو بھائی بھائی چیٹنگ کرو بھائی بھائی چیٹنگ کرو بھائی دوست ہماری کرو بھائی بھائی چیٹ پہ کرو بھائی جلدی نمبر دو 67 67 نتاشا 60 اماد 65 بھائی سکتا ہے بھائی شخص موضوع موضوع سکتا ہے آپ سکتا ہے وہ موضوع کیلئے کیلئے مجھے نہیں پتا آنسر اس لیے میں پر نیچے آگیا بھائی جن کو پتا تھا وہ بتا چکا یہ پرسکل باتیں ہم نے کریں گے آپ لوگ بریک لو آپ کے دیکھنے کی نہیں باتیں بریک لیں واپس آئیں جس نے کرکٹ کہنی جائے گا مجھے گا قادر حضرات بھائی جس نے کرکٹ بھائی اب ایسا ہے پانسو کی دور ختم ہو چکی ہے تو اب تائم آچکا ہے اسکور بورٹ دیکھنے کا دیکھتے ہیں آئیشا عمر اس وقت پہر نمبر پہ 480 نمبر کیا تاریخی جیم کھیلا دوسرے نمبر ہے موجود ابھی تک نمبر ہونا ہے آئیشا کیا نیچے کون کر سکتے ہیں کس کی ہمت ہے آئیشا کو نیچے لے آئی نمبر من سے دوسرے نمبر موجود ہیں میری دوست دوسرے نمبر دوسرے نمبر دوسرے نمبر دوسرے نمبر جنید خان اور حارون شاہد اب اربا بہار ہو چکی ہے ٹوپ 8 سے فران رہ گئے ہیں اور امر خان بھی ہیں ماشااللہ موین بھائی 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 اب بھروسہ رکھیں گے تو آپ بھروسہ کرلیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے بلکہ آپ ساتھ اس میں you could have added something else کے most stylish or the most dandy or the killer backspan you know بلکہ آپ ساتھ اس میں کیونکہ میں backspan کو بول کے اس کو چھکا مارتا تھا کہ ادھر ماروں گا ادھر ماروں گا میں پرشاند کریں آدھے مجھے 96 کا quarter final آت رہتا تھا آگلی بحال پر آؤٹ بھی ہو جاتا تھا sometimes لیکن کوئی ایسی بات نہیں یہ part of the game ہے but دل میرا بڑا مطمئن ہے کہ وہ جو confusion تھی اگر یہ ہوا اگر وہ ہوا تو یہ سارے اگر مگر کے راستے نکل گئے ہیں اس پر میرا دل مطمئن ہوا اور تابش آپ تو خود بڑے آپ میں نے آپ کو دیکھا ہے آپ بڑے بڑے وٹی ہیں آپ کا humor لا جواب ہے very good تو میں نے آپ اتنے وٹی ہیں جہاں بیکتے ہیں وٹ کر جاتے ہیں تو یہ میرا رائٹ ہے کہ میرے میرے بات پر پھیکی بات پر بھی لاکھتا دیں سوال پوچھ لوں آپ سے مہین بھائی آمیر بھائی کو دیکھ رہے ہیں عرصے بعد آپ نے ملاقات رہتی ہے نہیں مہدرسہ ہوگی نہیں ملاقات دی کوئی اچھی یاد ان کی کوئی ایسی قصہ آمیر بھائی کا جو یاد رہ گیا ہو آپ کو کوئی ایسا قصہ جو یاد رہ گیا آزم سے آمیر سے کوئی ایسا اتنی زیادہ انٹریکشن ٹیم میں ہوتے بھی نہیں ہوتی غصے میں بھی رہتے تھے لیکن آج ہاتھ بڑے صاف لگ رہے ہیں میں ایک قوششن کرنا چاہوں گا مہین مہین کی سوری اماد قوششن کرنا چاہ رہے ہیں نہیں مہین بھائی قوششن کرنا چاہ رہے ہیں روایت کے مطابق مہین بھائی کر بیٹھیں ہاتھ صاف لگ رہے ہیں آپ کے میں کہہ رہا ہاتھوں پہ شیو کر رہی ہیں آمیر آپ نے مجھے پتا تھا اگر تو بال لمبے ہوئے تو تم سوچ کیا ہوگے بڑے شرارتی ہو اور آج تو تمہاری جو شرارتیں ہیں وہ اروج پہ ہیں کیونکہ نتاشا بیگ تمہارے ساتھ بیٹھی ہے میں تمہیں جانتا ہوں بہت اچھے تھے کیسے اچھا آمیر بھائی ایک سوال اماد کو دیکھ کے بولے 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 اماد کو دیکھ کے مجھے دکھ یہ ہوتا ہے کہ یار اتنا ٹالنٹیڈ پلئیر یوں نو ہیس ہیئر ان کو تو باہر ہونا چاہئے تھا کھلاریوں کے ساتھ اس وقت ٹورنمنٹ کے اندر کیونکہ دیکھیں ہم لوگ تو مہین آپ کو یاد ہوگا کہ ٹراؤزر بال کو سوئنگ کرنے کے لیے ٹراؤزر پہ گیند رگڑتے تھے اماد سر سے گیند رگڑ کے بال کو سوئنگ کر لیتا تھا کیونکہ اس کے پاس آٹھ تھا جیل سے سوئنگ کرنے کا شاید اسی لیے ٹیم میں جیل بھی نہیں ہوا اچھا آمیر بھائی آپ اوپنر تھے مایاناز اوپنر تھے آپ نے کئی یادگار ایننگز کے لیے ہیں آج کل اوپننگ پیر نہیں چل پا رہا آپ کا پیر سہید بھائی کے ساتھ کامیاب تھا آپ کیا سجیشن دینا چاہیں گے اوپنر دیکھیں جہاں تک بارز کی آپ بات کر رہے ہیں بابر اینڈ رزوان گائز تو ان کو تھوڑا سا میرا خیال ہے پالش کی ضرورت ہے جوتوں والی نہیں اپنی صلاحیتوں کو پالش کرنے کی ضرورت ہے اور تھوڑی سی مالش کی ضرورت ہے کیونکہ یہ لوگ ٹانگیں نہیں اٹھاتے آسٹریلین ویدر کے اندر جیسا وہاں ویدر آپ لوگ ٹانگیں اٹھائیں بغیر اگر شوٹ کھیلیں گے تو وہ شوٹ کسی کام کی نہیں ہے جیسے میں شوٹ کھیلتا تھا ٹانگیں اٹھا کے میں لیکسائٹ پر جس طرح کھیلتا تھا برائن لارا ٹانگیں اٹھا کے کھیلتا میں ان کو یاد ہوگا تو پالش مالش اور ٹانگیں اٹھانا یہ تین چیزیں اگر ان میں ہو جائیں تو صرف رزوان کو دیکھ کے آپ مجبور ہو جائیں گے یہ کہنے پہ کہ اس کے چھوٹے سائز پہ مت جانا ہاں ٹھیک ہے صحیح اچھا چیمپینز ٹوفی کی طرح آپ نے کرکٹ ٹیم پر اس ورلڈ کپ سے پہلے بھی تنخید کی ابھی بھی آپ تنخید کر رہے ہیں اب اگر ورلڈ کپ جیت گیا پاکستان انشاءاللہ تو پھر کیا مو رہ جائے گا عامر بھائی بتائیے میں تو سمپلی یہ کہہ سکتا ہوں بوت کیسز کے اندر ٹینشن ہونی ہے اس لیے کہ دیکھیں اگر تو ہار گئے تو پھر یہ ٹینشن ہونی ہے کہ ان کو کس فلائٹ پہ کس شہر میں کہاں بھیجا جائے اور وہاں سے گھر پوچھایا جائے اور اگر جیت گئے تو پھر ڈبل ٹینشن ہو جانی ہے ظاہر ہے وہ پرائز منی پھر پرائز منی کی ڈسٹریبیوشن پھر اس کا ڈالر کا ریٹ پاکستانی روپیز میں اس کا جب وہ ہو جائیں گے تو اتنا دھیر سارا پیسہ دیکھ کے جو ہے وہ تو شادی کا سب سے پہلے خیال آتا ہے تو آئی ٹینک وہ پھر لڑکوں کو سنبھالنا کہ بھئی یہ کمر کے درد جوڑوں کے درد مارے جاؤ گے کرکٹ رہ جائے گی بڑی وہ ایک الگ ٹینشن ہے بہت کیسز میں ٹینشن ہے بہرحال ہمارا کام تو تجزیہ کرنا ہے ہم نے تجزیہ صحیح بھی ہو سکتے ہیں اللہ کے فضل سے میں نے آج تک جتنے بھی تجزیہ کی ہیں سب غلط ہوئے ہیں آمیر بھائی ہمارے ساتھ آنے کا بہت بہت شکریہ آپ میں ماشاء اللہ سے میں مشہور شنگر نائم عباس روفی کی بھی جھلک دیکھ رہا ہوں آپ کو دیکھا تو وہ بھی یاد آگئے اسی وقت خواتین وزار اسی باتے بریک کا وقت ہوا ہے تو بریک لیتے ہیں واپس آتے ہیں جشنے کرکٹ یہی ہے یہی رہے گا آئیے مہین بھائی مہین بھائی کچھ عام سے سوالات ہیں آج کیونکہ مچ تو ہوانے ہو ٹائم پاس کرنا ہے کیا کریں مہین بھائی کیا کریں دیاری بھی لگانی ہے اچھا بھی ویڈیو دکھائیے درہ ویڈیو دکھائیے اماد واسیم کو ذرا ایکس پوس کیجئے موین بھائی ہمارے آپ کے زمانے میں اس طرح ہی کوئی سیلیبریشن نہیں ہوتی تھی کیمرا کانشیس نہیں تھا ہم لوگ چلار جا ول کب میں میں جشنے کرکٹ کرلے موین بھائی کل موشی بھائی ہمارے ساتھ تھے ڈمی بن کے آئے تھے وہ بتایا آف ایر کے لئے روم نمبر چار سو ارتیس کا ایک واقعہ آپ کا سنا رہے تھے کہ کبھی موین بھائی چار سو ارتیس میں بلائیں مجھ جانا کیا تھا 436 تھا 436 تھا کیا تھا رات کو ایسی دو بجے کا فون آیا کہتا ہے مجھے دو سو پونٹ چاہیے میں نے کہا کہ اس ٹائم پر کیا دو سو پونٹ چاہیے پیسے چاہیے میں نے کہا یار میں نہیں دے رہا میں سو رہا میں سو رہا تھا میں سو رہا تھا لٹلی مجھے گھسا چڑھیا کہتا ہے نہیں بس مجھے چاہیے اچھا یہ میرا رومیٹ رہا ہے بہت عرصے بہت دوستی تھی میری میں نے کہا چلو آجوں میں دے دیتا ہوں کہتا ہے روم نمبر 10 میں نے کہا 436 تو یہاں ہے اور دروازہ نوک کیا ہے تو اندر سے آوازہ ہے کہا ہے کسی اور کا تھا کہتا ہے اے مہینہ آوازہ نہ بدل پھر اندر سے آوازہ ہے خود ہی اس نے سنایا ہے مجھے واقعی کہتا ہے وہ پھر اندر سے آوازہ ہے کہتا ہے پھر کہتا ہے زیادہ آوازہ نہ بدل کے گل کر باہر بہت دوازہ کھولا تو بڑی دعائیں دی ان کو باہر رکل کے گورا تھا میں تھا میں ان کو 436 میں بہت دیا باہر بھائی کے ساتھ بھی آپ نے کوئی ڈاٹے واٹے سنائی ہے ان کو کیا سین نہیں ہے موشی بھائی کو ڈاٹے کافی وکی تو کافی ہے واسیم بھائی کے ساتھ ہوتا تھا واسیم بھائی نے میٹنگ میں بولا کہ موشی تم نے گوگلی نہیں کرنا بچا کے رکھنا سرپرائز بچا کے رکھنا سرپرائز گوگلی رکھنا تم نے نہیں کرنی میں نے سن لیا میری قصہ اکثر کھٹ پٹ رہتی تھی میچ شروع آجی میچ میں آیا بالنگ کرنے اس نے پہلی بول کی تھوڑی سی شورٹ پر سکر گئی آسٹریلین کو بیٹس مانتا ہے اس نے میڈ وکیٹ پر اس کو چوکا مارتا ہے واسیم میں نے میری طرف دیکھا میں نے یہ اشارہ کیا تو یہ گراؤنڈ میں قسم کر رہا ہے کہہ رہا ہے واسیم میں خدا کی قسم میں نے بگلی نہیں کرائی توہتیر ازاد وقت ہوا ہے مشہور زمانہ گیم کوئی کو کہا نداشا یہ سوال میں پوچھوں گا آپ نے جواب دینے ادھر ادھر کی بات نہیں کرنی یس اور نو بول کے آگے نکلنا ہے جب تک ایک عظیم ہوسٹ کون ہے آپ تینوں میں سے عظیم ہوسٹ کون ہے میں ہوں آ رہے آ رہے آ رہے جب تک میں نہ کہوں گا ایکسپلیشن نہیں دیں پہلا سوال کرکٹ سے زیادہ سنگنگ مشکل ہے یس اور نو واپس کہیے گا کرکٹ سے زیادہ سنگنگ مشکل ہے یس اور نو کرکٹ سے زیادہ سنگنگ مشکل ہے اس کو خصوszystتا ہے کرکٹ سے زیادہ سنگنگ مشکل ہے یہ جب AW doing کرکٹ oh یہ صح وائی نہ بہت ہے آئر CSVA اچشے سے ڈالکہ دونوں سوچ رہی تھی وائفائے پاسward میں نہیں میں نے چینج کر لیا ہے یس اور نو کو واپس папنت ہوں پاکستان میں آرٹ میں پلجوریزم کو سیریس نہیں لیا جاتا پلجوریزم کو سیریس نہیں لیا جاتا یہاں مطب ہے کہ نہیں لیا جاتا زیادہ ٹورزم نے رہنا مشکل کیا ہے کچرا پھیک جاتے ہیں کیا کرتے ہیں یہ ہو رہے ہیں حالات خراب ہو رہے ہیں میرا بس چلے تو اپنے سارے ایوارڈز بیچ کر انیمل شیلٹر بنائلوں انہوں نے بہت کام کرنے کے لئے بہت کام کرنے کے لئے ٹائم سکوائر کے بعد کھانا در کے میری ویڈر ٹاور پر دکھنا چاہتی ہوں نو ٹھیک کوکی سٹوڈیو پاکستانی موسک کو دنیا میں کے میپ پر لے کر آیا یس اور نو آہ یس کوکی سٹوڈیو نے کافی ہلپ کی یس یوت سوفی موسک سمجھتی نہیں صرف جھومتی ہے یس اور نو ہاہ میری ٹھیکی آہ یس ہے نا ایسا ہی ہے نا یار آپ کا باہی نا بالکل سوفی ہے ہے نا یہ اس کے ساتھ ہاتھ کے جسچر ایسے ہوتے ہیں ہاہ یہ سوفی موسک جہاز کے پاس ڈیریکشن نہ ہو تو یہ سی جہاز بہت مہین بھائی گہری بات کر گیا جو آپ نے جہاز اولا دیا موقع پہ چوکا مہین خان سوٹی نظر علی عظمت کی آواز سن کر بچے ڈر جاتے ہیں یس اور نو نو نہیں میں تو نہیں ڈری مہین بھائی دعا کا وقت ہو گیا مگر آپ کچھ کمپلین کرنا چاہ رہے تھے آپ نے کچھ آوازیں سنی آپ بیش میں کہہ رہے تھے میں نے آپ کو روک لیا تھا کون سی آوازیں سنی آپ کہہ رہے تھے آپ آئے آپ نے آوازیں سنی آوازیں سنی میں کیا بتاؤں اچھا لگے کہ آرڈینس کو پتہ لگے کہ میرے خلاف بات ہو رہی تھی آپ پرگرام میں اس کو کیوں پرچہ آؤٹ کر رہے ہیں مہین بھائی اس کے پریشر میں آپ آ رہے ہیں برچہ آؤٹ کرنے کی سب سے پہلے میں نے بات کی خواتین و حضرات خواتین و حضرات خواتین و حضر دیکھا ناصر خان صاحب بلکہ بانوے کے سارے لڑکے شکایتیں کرتے رہتے ہیں ان کو سسٹم سے شکایت ہر بات خلقے کھلوانا ہے الیکشن خراب یہی کرتے رہتے ہیں خواتین و حضرات وقت ہوا ہے دعا کا دعا کیجئے اللہ ہم یہاں اماد کو اگلا بلکپ کھلائے آمین جشن کر کر کل پھر آئے گا نئے گیس کے ساتھ اپنا خیال لکھی گا گوڈ نائٹ اللہ حافظ